موسیقی موسیقی ممکنیز ریسپی موسیقی 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 پاکوڑا پیلٹ اس کے لئے ہمیں سبزیاں، بیسن اور یہ مسالے جس میں یہ کٹی مرچ، نمک، چاٹ مسالہ، کون فلار، کٹا بھنا دھنیا، کٹا بھنا زیرا، ادرک اور حسن کا پیسٹ، بیکنگ سوٹا، ہری مرچ چاپٹ اور ہرا دھنیا چاپٹ سب سے پہلے میں بیسن چھان لوں گی تقریباً ایک پاو بیسن اس سیف میں میں لے دوں گی اور اس کے لئے مجھے حاف ٹی سپون، ایک پاو کے لئے ایک چھٹکی، حاف ٹی سپون، بیکنگ سوڈا کافی ہے وہ بھی میسی میں ایٹ کر لوں گی اور اسے میں چھن رائے میرا اس بیسن میں میں کٹی مرچ بھی ڈال دوں گی اپنی حساب سے ڈالیے جتنی آپ کو تیز پسند ہے مرچیں اتنا اپیٹ کر لیں اسے بیسن میں پتہ نہیں چلتا مرچوں کا ساتھ میں یہ سالٹ بھی لے لوں گی نمک وہ بھی اسی میں ملا لوں گی یہ حسبے سال کا اب تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کر کے میں اسے مکس کرتی روں گی ایک کریمی سی کنسسٹینسی چاہیے ہوتی ہے میں بیسن کی بہت پتلا بھی نہیں اور بہت گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس میں لامس بنے ہونا اس میں گھٹلیاں نہ بنے اس لیے میں مستقل پھینٹ رہی ہوں اسے اور مجھے لگ رہے اس وقت مجھے اس کو تھوڑا اور پانی چاہیے تھوڑا سا تھوڑا سا اور پانی آٹ کر دیا میں نے دیکھیں کتنی اچھی سی کنسسٹینسی ہو گئی ہے بیسن کی کرینی سی دیکھیں یہ دیکھیں نہ زیادہ گاڑا ہے نہ زیادہ پتلا ہے اب اسے میں ایک آدھا گھنٹا یا ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹل ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے مکسڈ ویجیٹیبل پکوڑا بنانے کے لیے میں یہ ساری ویجیٹیبلز جس میں گاجر شملا ہری مرچے پیاز اور آلو ہے پالک بھی موجود ہے سب سے چوب ہو گئی ہے دیکھتے ہیں دیکھیں کتنے اچھی سی چوب ہو گئی ہے پکوڑے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے پالک کو اچھے سے دھو کے سپریٹ کر کے رکھ لیں اس کے پتے ڈنڈیاں ہٹ الگ کر لیں تاکہ خوشک ہو جائیں بینگن کی سلائسز کر لیے اور اسے نمک کے پانی میں تھوڑے در رکھ دیا ہے آلو کے ساتھ بھی ایک ہے اس کے سلائسز کر کے اسے بھی سادے پانی میں رکھا ہے جیسے اس کو نمک میں اس کو بھی سادے پانی میں اور یہ مکس سبزی ہم نے چوپ کر لیے ساری جس میں گاجر ہے شملا ہے پیاز ہے یہ پالک ہے اور ہری میرچ میں یہ گریٹڈ ایک آلو تھا کچھے آلو اس کو میں نے گریٹ کیا ہے یہ رکھا ہے میں اس کے پکوڑے بناوں گی کون فلاور ایک سے دو ٹیبل سپون میں اس مکسنگ بول میں ڈال رہی ہوں ایک آلو جو گریٹ کیا ہوا میں نے اس میں ڈال دوں گی اس مکسنگ بول میں پہلے سے جو میں نے یہ بیسن تھیار کر لیا تھا مکسچر بیسن کا جس میں ہم نے ایک ہنٹی سے رکھا گا تھا یہ میرا کٹی میرچ نمک بیکنگ پاوڈر ملاوہ اس میں سے میں اپنی ضربت کے مطابق آلو میں ڈالوں گی اور دیکھنوں گی دیکھتی ہوں کافی ہے یہ بیسن یا اور چاہیے مجھے اور اس میں جو مویسچر تھا آلو میں وہ بھی اس کو ابزورپ کر لے گا وہ پتلا پتلا نہیں بنانا اس کا ذرا گاڑا ہی رکھیں گے مہرہا سی کافی ہے دیکھیں زیادہ مسالے نہیں ڈالوں گی کیونکہ میرے بیسن میں آل ریڈی کٹی میرچ نمک ملاوا ہے اور ایتھنگ less is more میڈیم فلیم پہ رکھا ہوا تھا ہاں ہاں ہیٹ آ رہی ہے اس کا مطلب یہ اچھا گرم ہو گیا ہے یہاں تک ہیٹ آ رہی ہے مجھے اب ہاتھ سے یا سپون سے آپ کی مرضی ہے میں اس کے چھوٹی چھوٹے پورشنس اس میں ڈالنا شروع کر دیتی ہوں اپنے آئل میں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں تھوڑا سا انتظار کے بعد یہ اوپر آکے فلوٹ ہو رہے ہیں دیکھیں پلٹ گونگوئی نے گولدن ہونے کا انتظار کرویا کیونکہ یہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ بیسن تو نہیں ہے ان میں اور یہ شویرز میں انگریٹر ہوئے ہوئے ہیں آلو بھی بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں بیجی سے پیسے تو بڑے بھی آلو کے بڑے شوقین ہوتے ہیں اس سے نکال لیتی ہوں اس کو فریقا پیم بغیر کم کیے ان پکوڑوں کو نکال لوں گی اگر میں نے فلیم کم کیا تو یہ آلو پی لیں گے اور یہ بہت زیادہ آلو ہو جائیں گے ہیں کتنے خوشک ہوئے ہیں ڈرائی سے ہیں آلو نہیں نظر آ رہی نہ ہیں آلو کے پکوڑے بناتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں نے دھو کے خوش کر لیا ہے ڈنڈیاں الگ کر لی تھی بیسن کا جو مکسچر تھا اسے ہم ایک الگ پریٹ میں لوں گی اور اس پر ہم یہ پالک کو لگا لیں گے بیسن پالک پر پتے پر یہ دونوں طرف میں نے بیسن لگا لیا ہے پالک پر پالک کے پتے پر جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں بیسن کے مکسچر میں نمک اور کٹی مچ جیسے پہلے بتا چکی ہوں اب اسے میں آرام سے اتیاز سے اپنے پری ہیٹڈ آئل میں چھوڑ دوں گی دیکھئے اسی طرح دوسرے پتے کو بھی اور خیال رکھیں گے کہ پتہ جیلی ہی نہیں بھی یہ بڑا نازک سا ہوتا ہے پالک کا کورا اور کٹی ملک اور کرسپ ہوں دیکھئے کہ جتنی جلدی پیچھے سے گولڈن ہوں گیا ہے دیکھئے کہ پالک موسیقی 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 انگین کی پکوڑی بنا لیتے ہیں یہ سلائسز نمک میں دلے ہوئی تھی دیکھیں اس لئے کالے بھی نہیں ہوئے نمک کے پانی میں already تھے کتنے اچھا سا رہ گیا اپنے مکسنگ گول میں اگین میں ہی اپنا بیسن کا مکسر ڈالوں گی تھوڑا سا کتاوہ بھونہ و زیرہ جو تھا میں اپنے بیسن کی مکسر میں ڈال رہی ہوں 1 تی سپون ڈال دوں گی چاتھ مسالہ بھی 1 تی سپون اسے مکس کر لوں گی چاتھ مسالہ بھونہ زیرہ بھینگین کی پکوڑوں میں مزے کے لگتے ہیں اپنے بھینگین کی پکوڑیں اپنے بھینگین کی پکوڑیں اس میں ہلکا سا ڈپ کروں گی یہ دیکھیں دونوں طرف سے کوٹ ہو گیا کوٹ کر کے دونوں طرف سے کوٹ کریں اس بھینگین کی سلائس کو چھوڑ دیا ہم نے آئیل میں زیادہ نہیں بھرنگی جتنی اسپیس سے بس اسے کور کر لیں گے سب سے بھی پک جائیں ایسا گولن براؤن کلر ہو جائے گا جب ان کا کھر کر دیا کھر کر دیا کھر کر دیا یہ تیار ہوگی ہے یہاں ایک اب ہم اپنے مکس میخسد ویجیٹیبل پکوڑ بانانے چاہ رہے ہیں یہ مکسد ویجیٹیبل پکوڑا کھر کر دیا ہے کٹی مرچ اور نمک میں کٹی مرچ اور نمک میں دلنے جا رہی ہوں یہ دھنیا کٹا اور دھر دھرا سا ہے بس ایک ٹی سپون کافی ہے اب زیادہ چاہیں بڑھایا کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اب ایک ٹی سپون بھونہ کٹا زیرا ہے یہ میرے بس کرسھ ٹو آور یہ بھی اٹ کر دیئے اس میں کوٹر ٹی سپون میں اس میں گارلک پیسٹ اور یہ جنجر پیسٹ دال رہی ہوں کٹی مزدج سکتے ہیں کوٹی مزدج کٹی جو کٹی مزدج ہیٹھی نے اٹھ دھند کر سکتے ہیں زیادہ medان مگذر جز ہسے ji اس وقت میں اس میں بائنڈنگ کے لیے تھوڑا سا بیٹ کرم بھی ایڈ کر رہی ہوں اب اسپون سے تھوڑا تھوڑا مکسٹر لے کر میں اوائل میتیا سے ڈالوں گی یہ رنگ برنگیں ہیں یہ سارے کلرز ویجیٹیبلز کے نظر آ رہے ہیں اس میں دیکھنے میں بھی بڑے خوشنوما ہیں یہ پکوڑے ایک طرف سے یہ دن ہو گئے اس لیے میں ہلکی سینے دوسری طرف سے اولٹ رہی ہوں ریڈی ہو گئے ہیں یہ نکال لیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اندر سے کیسا ہے ٹیسٹ میں کیسا ہے یہ فلیور میں آج ہم یہ ٹکا پکوڑا بلکل ایک نیو ورائیٹی میں دے رہی ہوں اس میں میں نے یہ کیا تھا کہ بون لیس ٹکن کو میں نے ٹکا مسالہ لگا کے مارینیٹ کیا پھر اس کو بوائل کر لیا تھا پھر پانی میں ہی خوشک ہو گیا جب اس کا پانی تو یہ دیکھیں اسے میں بائٹ سائز کی دکڑوں میں کر دوں گی اب میں یہ بائٹ سائز میں توڑیں پیسز کو کریں چکن کے اسے ہم ذرا چکپٹا سا بنائیں گے اس کیلئے میں نے تھوڑا سا ہاف ٹیسٹون جنجر پیسٹ اسی طرح تھوڑا سا گارلک خوشک دھنیا وہ بھی خوشک دھنیا تھوڑا سا وہ بھی ایٹ کر دیا میں نے یہ میرے پاس چاٹ مسالہ ہے اسے بھی ایٹ کر دیں گے یہ آدھا نیمو لے کے میں میں سکویز کر رہی ہوں ابھی پیسز کو لے کے اس بیٹر میں ہم بیسن کے بیٹر میں ہم بیٹر کریں گے مبیسن کے آلو کی سلائسز جو پانی میں ڈھکے تھے میں نے ان کے پکوڑے زرہ بناتے ہیں اسے میں بیسن میں ڈپ کر رہی ہوں دونے طرف سے کوٹ کر لیا ہے اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں بیسن کے مکسٹر میں کوٹی وی مرچیں اور نمک اور کوٹاوہ زیرہ موجود ہیں سائستہ سے گرم تیل میں دونوں طرف سے اچھی سی کوٹ کر کے تو کیا کریں یہ ہماری ڈیشنل پکوڑے ہیں ٹیر ہینے کی نکال لیتے ہیں غوڑن سے ڈرھے سے ڈرھ سے کلر کی ہوگئے ہیں اچھے لگتے ہیں پیلٹ میں خوبصورت دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی مزے کے میں بیسن میں ڈال لیں اور میں ایک ایک کر کے انہیں اوائل میں ڈالتی جاؤں گی دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں یہ چیزوں میں زیادہ دیر نہیں لگتی جھٹ پٹ تیار ہو جاتے ہیں رمضانوں کی آمد آمد ہے اس پکوڑا پلیٹر کو ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک اس پکوڑا پلیٹر میں سب کو کوئی نہ کوئی پکوڑا تو اپنی پسند کا مل ہی جائے گا موسیقی 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 موسیقی